موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آپ سے ترمزی شریف کی دو روایتیں شیئر کروں گا درجہ صحیح کی روایات ہیں ان کا تعلق اتنے آلعین آماد سے اتنے آلعین آماد سے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی ایک لاکھ نیکیاں لکھوائیں ایک لاکھ گناہ مٹوائیں اور جنت میں گھر الگ اور ایک دفعہ کا معاملہ بھی نہیں ہے ایک سے زائد دفعہ کریں کب کریں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد یحیی ویمیت وہو حیل لا یموت بیدہ الخیر وہو على كل شيء قدیر کتنی خوبصورت دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں لہو الملک اسی کے لیے بادشاہت ہے ولہو الحمد اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں یحیی ویمیت وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وہو حیل لا یموت اور اس کی ذات کیا ہے اس کی ذات ایسی ہے کہ ہمیشہ سے زندہ ہے اسے موت نہیں آئے گی بیدہ الخیر اسی کے ہاتھ میں سب بھلائی ہے وہو على كل شيء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تو ایسا پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ایک لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کی ایک لاکھ بدیاں مٹا دیتا ہے اور اس کے ایک لاکھ درجات بلند کر دیتا ہے دیکھے تو صحیح نہ ایک منٹ بھی نہیں لگنا آپ کا بازار میں داخل ہونے سے قبل پڑھ لیں ایک لاکھ نیکیاں ایک لاکھ بدیاں مٹی جائیں گی اور ایک لاکھ درجات بلند ہو جائیں گے کتنی دفعہ بازار جاتے ہیں ہفتے میں اس سے اندازہ کر لیں اسی طرح اگلی روایت جو آتی ہے اس میں الفاظ یہی ہیں کہ جو شخص بازار میں یہ دعا پڑھے بس فرق تھوڑا سا ہے آپ بازار میں داخل ہونے سے قبل پڑھ لیں بعد وہی ہے وہی دعا ہے لیکن اس کے اندر ایک اضافہ ہے وہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کی ایک لاکھ بدیاں مٹا دیتا ہے اور جنت میں ایک گھر اس کے لیے بنا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور پڑھنا کیا ہے قرب کی تعریف کرنی ہے اس کی حمد بیان کرنی ہے اس کی قبریائی بیان کرنی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد يحیی ویمیت وَهُوَ حَيُّ لَا يَمُوتْ بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر اپنے ایمان کو تقویت دیتے جاؤ اس کے اوپر ایمان اور یقین رکھو کہ میرا رب اس کا کوئی شریک نہیں بس وہی عبادت کے لائق ہے وہی کرتا ہے جو کرتا ہے سب اس کے حکم سے ہوتا ہے اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور یہ جو سارا سر شر پھیلا ہوا ہے دنیا میں یہ سب ہمارا کرتا درتا ہے یہ ہمارے گناہ ہیں ہماری برائیاں ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اس لئے توبہ استخبار کرو اسی کے ہاتھ خیر ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے معمول میں شامل کریں گے اور نیکیاں کمائیں گے اور ساتھ اسے شیر بھی کریں گے اور اس کو آگے پھیلانے کے بعد مجھے بتائیں گے بھی کہ ہم نے یہ بات آگے بھی پہنچا دی ہے تاکہ مجھے پتا چلتا رہے کہ بھئی میں آپ سے جو کہتا ہوں آپ اسے آگے پہنچاتے بھی ہیں کہ نہیں پہنچاتے ہیں بھئی دوسروں کی بھلائی کا جذبہ تو پیدا کریں اپنے اندر یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اچھائی سن لیتے ہیں جذب کر لیتے ہیں آگے نہیں پہنچاتے یہ آگے پہنچانے سے یہ علم کی بخیلی ختم ہوتی ہے کہ علم آیا آگے پہنچا دو علم آیا آگے پہنچا دو آپ کا بھلا ہوا دوسرے کا بھلا بھی کر دو یہ دوسرے کے بھلے کرنے کی نیت آ جائے نہ اندر اور ساتھ جذبہ پیدا ہو جائے اور ساتھ عمل بھی آ جائے تو سبحان اللہ یہ ایسی عادت پڑ جائے گی کہ جب آپ کو موقع ملے گا نہ آپ دوسرے کا بھلا کرو گے اور خود بھی اپنا بھی بھلا کرو گے اور یہ تو کام ایسا ہے صدقہ جاری ہے بھائی پھیلاتے رہو پھیلاتے رہو پھیلاتے رہو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا عجر و ثباب آپ کو عطا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں